اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ہاتھی خیریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کریں بڑی عید کے لئے ایک بہت ہی بڑا تحفہ اور بہت ہی زبردہ ریسپی آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ تو ریسپی ہم آپ کے ساتھ لے کر شیئر کریں گے پستہ حلوہ کہ کیسے بنتا ہے کیا طریقہ کار ہے تو آئیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں تو ویورز اس کی تیاری بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبردہ ریسپی ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ڈیڑھ کلو کھویا ڈیڑھ کلو کھویا اور اس کے بعد کھویا جو ہے آپ کا وہ اچھے والا ہونا چاہیے ہلکا کھویا نہیں ہونا چاہیے ڈیڑھ کلو کھویا میں آپ نے آدھا کلو چینی شامل کرنی ہے چینی یہ بلکل زبردست ہے آدھا کلو چینی سے اوپر چینی آپ نے نہیں ڈالنی وہ پہ زیادہ میٹھا ہو جاتا پھر وہ ذائقہ اس کا برقرار نہیں جاتا پھر وہ اچھا نہیں لگتا بہت سے بہت ایک بہت پیسی کھا سکتا اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا تو ویورز سب سے پہلے یہ ہم نے وزن کر لیا ہے اس کے بعد چلیں گے اگلی تیاری کی طرف یہ تقریباً پچاس گرام کیے تو اس میں ہم ڈالیں گے صرف اور صرف بیس گرام یا پچیس گرام آپ سوجی ڈالیں اس سے زیادہ نہیں ڈالیں بیس سے پچیس گرام ہم نے سوجی ڈال دیئے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے بھونا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دال ماش کا آٹا دال ماش کا آٹا وزار سے بہت ہی بہت سانی مل جاتا ہے اور دال ماش کا آٹا ویسے بھی کافی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی بہت ہی افادیت ہے تو ایک چمچ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے دال ماش کا آٹا اور اس میں شامل کر دیا ہے کھویا اب اس کو پکانا شروع کر دیا ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا پستہ ڈال دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ آپ نے اس کو پکانا اچھے طریقے سے میٹیم فلم پر پکانا ہے تیز آنچ میں آپ نے اس کو نہیں پکانا تو بہت ہی زبردست حلوہ ہے جو ہمارا تیار ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اور چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو بھی دیکھا کریں یہ چیز کی سمجھ نہ ہے وہ آپ ہم سے پوچھا کریں کہ ہم اس کو تھوڑا سا چیک کریں گے تاکہ اس کی ملائمیت ابھی ہے یا ختم ہو گئی ہے تو آپ وہ تھوڑا سا چوری کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو آپ اس کو چیک کر لیں تھوڑی سی دانہ اس کا ملائم ہونا چاہیے سکت دانہ نہیں ہونا چاہیے گولی اس کی بنے تو ملائم بنے زیادہ سکت گولی نہیں بننی چاہیے تو اس میں ہم تھوڑا سا شامل کریں گے کلر فوڈ کلر یلو اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پستہ فلیور کلر لگائیں گے اس کو پہلے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد پھر اس میں ہم ڈالیں گے گرین فوڈ کلر تو کمرشل ریسپی ہے اور گھر میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست چیز ہے تو تھوڑا سامن اس میں گرین کلر شامل کیا ہے تو کلر ہمارا اس میں کم ہے تو تھوڑا سامن کلر اس میں اور شامل کریں گے تاکہ اس کا رنگ جو ہے وہ نکھر جائے چمکدار کلر ہو جائے تو پیورز ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا جو ہلوہ ہے وہ بلکل ڈیڑی ہو گیا کلر بھی ہمارا دیکھیں کیسا زبردست ہو گیا تو ہم نے ہلوہ اتار لینا ہے نیچے چمکے پھوڑا سا گھی لگائیں گے اس کو آپ نے ڈیڑھ کلو گھی میں ٹھوڑی کلو آپ نے خوئے میں صرف اور صرف ایک پاؤ گھی لگانا ہے اس سے اوپر گھی نہیں لگانا آپ نے ٹھیک ہے بھی وز تو ہم نے اس کو اتار لیا اس پلوٹوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے ساف کر دیں گے اس کی سائڈیں ساف کر کے اس کے بعد میں اس کو ایک ٹش کے اندر نگال دیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا جوہاں بالکل ریڈی ہو شکا ہے جی دویورز پیس پیگر پسند آئی ہو لائک اور سبسکرائب کریں چینل تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہت ہی جلد اور آسانی مل سکے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے شیف منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا ویورز اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین سبح آمین